گیان ڈا ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ راون نے پنچ وٹی کے علاوہ کنکن استانوں پر پاپ کیا تھا پنچ وٹی میں تو اس نے ماتا سیتا کا بھرن کیا تھا آپ سب کو بتائیے راون کو ایک مہان بدوان اور تقصفی کے روپ میں جانا جاتا ہے انیک گرنتوں میں راون کے گیان اور پوشن کا شکر بھی کیا گیا ہے جیون کی ساری سمسیاؤں کا سمادان دینے والی لال کتاب بھی ایکٹری میں دیکھا جائے تو راون نے ہی لکھی تھی راون سہیتا بھی انہوں نے ہی لکھی تھی تو راون کے جیون سے جوڑے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اس کے جیون کی مہتکن گھٹنائے گھٹی ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہے پنچ وٹی مہاراشتر کے ناسک جلے میں بوداوری ندی کے نکٹ ایک پرسید پورانک استھل ہے مانا جاتا ہے کہ بھگوان رام ماتا سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ اپنے بنواس کال میں کافی سمیں آ رہے تھے رامائن میں وہ لکھی تھے کہ اسی ہستان پر راون نے سیتا کا پرند کیا تھا اس کے بعد ایک اسکندہ پوری کہا جاتا ہے کہ اس ہستان پر راون نے ایک اسکندہ پوری کے راجہ بالی سے یدھی کیا تھا یدھ میں بالی سے پراجت ہونے کے بعد راون نے اسے مدرتہ کر لی تھی اس کے بعد ہے کہلاس مان سروور پھگوان شنگ کے اننے بھکت راون نے پورے کہلاس پروت کو اٹھا لیا تھا کہلاس مان سروور پر راون کے کئی ورسوں تک تک کرنے کا ورنل بھی گرنتوں میں ملتا ہے اس کے بعد ہے مہیسمتی نگر بھگوان رام اور راجہ بالی کے اترکت راون کو یدھ میں مہیسمتی نگر کے راجہ سہستر باؤں سے بھی ہارنا پڑا تھا مہیسمتی نگر کی نرمدہ تٹ پر سہستر باؤں ارجن اور راون کے بھی بینکر یونٹ ہوا تھا آج یہ اسٹھان مدھ پردیش کہلاتا ہے تو یہ سب جو گھٹنایاں ہیں وہ راون کے جیون سے بہت ہی امپورٹنٹ مائنے رکھتی ہے دھنیوار آپ ہمارے چنل پر سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیشیے دھنیوار